نظرین کرام ایک بار پھر سے حاضر ہوں ایک نئی اور شاندار ویڈیو کے ساتھ دوستو کیا آپ کو کونسٹیپیشن یعنی قبض ہے بدحضمی یا پھر تیزابیت ہے اور عدویات کھانے کے باوجود بھی آپ کی قبض ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کو پوری دیکھنی چاہیے آج میں آپ کے لیے ایک ایسی شارٹ ریمیڈی لائیا ہوں جو قبض کے لیے بہت شاندار ہے آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قبض کو لوگ کوئی بیماری ہی نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نارمل ہے لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے اگر آپ کو قبض ہو جاتی ہے تو آپ کو سو سے زائد بیماریاں ہو سکتی ہیں کیونکہ قبض کو ام الامراز یعنی بیماریوں کی ماں کہا جاتا ہے ہماری طب اور حکمت یہ کہتی ہے کہ ہمارا پیٹ بیماریوں کی جڑ ہے ہماری اسی فیصد بیماریاں صرف پیٹ کی خرابی سے ہی ہوتی ہیں یعنی اگر ہمارا پیٹ خراب ہے تو ہمیں کئی طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں آج ہم اجوائن کھانے کا وہ طریقہ جانیں گے جو قبض بدحضمی اور تیضابیت کو بلکل ٹھیک کر دے گا لیکن پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ قبض ہوتی کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے دوستو قبض ہونے کی اصل وجہ ہے ہمارا بگڑا ہوا لائف سٹائل آج ہمارا لائف سٹائل بلکل بدل گیا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لائف سٹائل اور قبض کا کیا تعلق ہے ہم اگر کسی سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کھانے میں کیا پسند ہے تو سب سے پہلا جواب ملے گا برگر پیزا نوڈلز وغیرہ دوستو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہماری صحت کے لیے اچھی ہیں بلکل بھی نہیں کیونکہ ان غزاؤں میں ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں پیسٹی سائیڈز اور کیمیکلز کی بھرمار ہوتی ہے آج کل کی تمام پیکٹ والی غزائیں ہماری صحت کے لیے بلکل بھی اچھی نہیں ہیں ان کے استعمال سے ہماری باڈی دن بر دن بیمار ہوتی جاتی ہے اور ہمیں بیماریاں گھیر لیتی ہیں آپ پیکٹ والی غزاؤں کا معاینہ کروائیں تو ان میں ایسے کیمیکلز ملیں گے جن کے نام بھی آپ نہیں جانتے ہوں گے اور نہ تو ہمارا کھانے کا ٹائم فکس ہے نہ ہی آرام کرنے کا کوئی ٹائم فکس ہے ہمارا لائف سٹائل بہت زیادہ مصروفیت والا بن چکا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ڈائیجیسٹیف سسٹم کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ ہم سارا دن بیٹھے کھاتے ہی رہتے ہیں نہ ہم واک کرتے ہیں نہ ہی ایکسرسائز کرتے ہیں جس کی وجہ سے پیٹ میں پڑا کھانا سڑ جاتا ہے اور اسی وجہ سے یہ فاسد مادے ہمارے خون میں بھی شامل ہو جاتے ہیں اور ہمارا خون گندہ اور گاڑا ہو جاتا ہے کیونکہ ہم جو بھی کھائیں گے وہ ہمارے خون میں تو شامل ہوگا ہی اگر ہم پھل کھائیں گے تو اس کے اثرات ہوں گے سبزیاں کھائیں گے تو اس کے اثرات ہوں گے اور اگر ہم پیکٹ والی غزائیں کھائیں گے تو ان میں شامل پریزرویٹیوز اور کیمیکل ہمارے خون میں شامل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا خون گندہ ہو جاتا ہے اب اس گاڑے خون کی وجہ سے ہمیں ہائی بی پی اور دل کے دورے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے دل کی بیماریاں ہو جاتی ہیں جب ہمارے خون میں گندگی ہو جائے گی تو ہمیں بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں اگر یہی گندگی ہمارے چہرے پر جمع ہو جائے تو ہمیں ایکنی پیمپلز ہو جاتے ہیں گردے میں جمع ہو تو پتھری بن جاتی ہے ان مسائل کے حل کے لیے ہم جب ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں ڈھیروں عدویات دے دیتے ہیں جو اتنی مہنگی ہوتی ہیں کہ جیب خالی ہو جاتی ہے لیکن ہمارے کچن میں موجود معمولی سی چیز اجوائن کے استعمال سے آپ بہت سی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں لیکن اس چیز کو ایسے ہی نہیں کھانا کیونکہ ہر چیز کو کھانے کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے آپ رات کو ایک گلاس پانی میں صرف ایک چھوٹی چمچ اجوائن کو بھگو کر رکھ دیں صبح اٹھ کر نہار مو اس پانی کو چھان کر پی لیں آپ کی قبض اور بدحضمی ٹھیک ہو جائے گی ہمارے جسم میں ہارمونز کے ان بیلنس ہونے کی وجہ سے بہت سی بیماریاں ہو جاتی ہیں ستر سے اسی فیصد بیماریاں صرف اسی وجہ سے ہی ہوتی ہیں مثلا شوگر، تھائرائیڈ، جلدی امراض، ہائی بی پی، کیڈنی سٹونز یہ ساری بیماریاں ہارمونل ان بیلنس کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں لیکن اگر آپ بتائے گئے طریقے سے اجوائن کا پانی استعمال کرتے ہیں تو آپ کی ساری بیماریاں شوگر، تھائرائیڈ اور جلدی امراض سب کے سب ٹھیک ہو جائیں گے دوستو آپ نے یہ تو جان لیا ہے کہ قبض کے لیے اجوائن استعمال کیسے کرنا ہے اب ہم مزید جانتے ہیں کہ اور کون کون سی بیماریاں ہیں جو اجوائن کے پانی سے ٹھیک ہو سکتی ہیں نمبر ایک پر ہے شوگر آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ شوگر کتنی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شوگر کا مریض موجود ہے شوگر کے مریض جب ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو وہ انہیں عدویات دیتے ہیں اور بہت سے لوگ تو انسولین کا استعمال کرتے ہیں آپ میں سے کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو لمبے عرصے سے شوگر کی عدویات کھا رہے ہوں گے لیکن ان کی شوگر ابھی تک کنٹرول نہیں ہو سکی آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ شوگر کا علاج تو ہے ہی نہیں کیونکہ آج کل کی میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے لیکن دوستو شوگر ایک ایسی بیماری ہے جو کنٹرول کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ بیماری ہمارے غلط لائف سٹائل کی وجہ سے ہوتی ہے اور اب تو یہ بچوں میں بھی ہونے لگی ہے دراصل ہم جس طرح کا کھانا کھاتے ہیں اس کا اثر ہمارے جسم کے ہر حصے پر پڑتا ہے آج کل ہم غلط چیزیں کھا رہے ہیں جس کا اثر ہمارے لب لبے پر پڑتا ہے اور وہ کمزور ہو جاتا ہے لب لبا ہمارے جسم میں انسولین کے لیول کو منٹین کرتا ہے اور انسولین ہمارے جسم میں شوگر کے لیول کو منٹین کرتی ہے لیکن غلط کھانے پینے کے وجہ سے لب لبا کمزور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسولین کے پروڈکشن متاثر ہوتی ہے اور شوگر کنٹرول میں نہیں رہتی اور اس کا لیول اپ ہو جاتا ہے اور اسی کو شوگر کہتے ہیں لیکن اگر آپ بتائے گئے طریقے سے اجوائن کا پانی پیتے ہیں تو آپ کی شگر کنٹرول میں رہنے لگے گی جڑی بوٹیوں سے بیماریوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے لیکن اس چیز کو صحیح طریقے اور صحیح وقت پر استعمال کرنا پڑتا ہے دل کی بیماریوں کی مین وجہ ہوتی ہے خون میں فاسد مادوں اور کولیسٹرول کا بڑھ جانا آج کل جس طرح کی غزائیں ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے خون میں کولیسٹرول کی مقدار کو بڑھا دیتی ہیں اور خون گاڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے دل کو خون پمپ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے اسی لیے ہمارا دل کمزور بھی ہو جاتا ہے اور دل کا دورہ پڑھنے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے لیکن جب آپ آجوائن کا پانی پینا شروع کرتے ہیں تو ہماری شریعانیں صاف ہونے لگتی ہیں ہمارا خون پتلا ہونے لگتا ہے اور ہمیں دل کی بیماریاں نہیں ہوتی اس کے علاوہ ہائی بی پی بھی نہیں ہوتا دراصل ہائی بی پی ہونے کی وجہ بھی خون کا گاڑا ہونا ہی ہوتا ہے اور خون میں ایسی ڈیٹی کا بڑھ جانا بھی ہے لیکن اگر آپ آجوائن کا پانی تین سے چار مہینے مسلسل استعمال کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہائی بی پی کا مسئلہ ٹھیک ہونے لگا ہے اور جسم میں ایسی ڈیٹی بھی کم ہونے لگے گی اور آپ کو اپنے بی پی کو کنٹرول کرنے کے لیے عدویات کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آج کل بہت سے لوگ گنٹیا اور ارتھرائٹیز کی وجہ سے بھی پریشان ہیں جوڑوں کا درد گھٹنوں کا درد جب ہمیں اس طرح کے درد ہوتے ہیں تو ہم پین کلرز کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پین کلرز کے استعمال سے آپ کا درد ٹھیک ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہے آپ جب بھی پین کلرز لیتے ہیں تو وہ آپ کے نروس سسٹم پر اثر کرتے ہیں اور آپ کا درد کا احساس تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جاتا ہے کی وجہ سے ہوتا ہے گیس کی وجہ سے ہوتا ہے اور ہمارے خون میں یوریکیسڈ بڑھنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے لیکن اجوائن کا پانی پینے سے خون پتلا ہوتا ہے پیٹ سے گیس اور یوریکیسڈ خارج ہو جاتا ہے اور گنٹیا جیسا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بہت سے لوگ موٹاپے سے پریشان ہیں دراصل موٹاپے کی مین وجہ ہے ہارمونال انبیلنس کا ہونا تو ہمارا میٹابولزم بھی انبیلنس ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارا میٹابولزم کھائی ہوئی غزہ کو انرجی میں کنورڈ کرتا ہے لیکن جب ہمارا میٹابولزم سست ہو جاتا ہے اور کھانا ٹھیک سے حضم نہیں ہو پاتا تو ہمارے پیٹ پر چربی کی تہہ بننے لگتی ہے جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ موٹاپہ بڑھنے لگتا ہے اگر آپ بتائے گئے طریقے سے اجوائن کا پانی پی لیتے ہیں تو تین سے چار ہفتوں کے بعد ہی آپ کا وزن پانچ سے دس کلو کم ہو جائے گا کسی طرح کی عدویات سپلیمنٹس اور ہیوی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کو جلدی مسائل ہیں گردے میں پتری ہے تو بھی اجوائن کا پانی بہت اچھی ریمیڈی ہے کیونکہ اجوائن ہمارے خون کو صاف کرتا ہے باڈی کو ڈیٹاکس کرتا ہے اور ہمارا خون صاف رہتا ہے چہرہ کھلا کھلا رہتا ہے گردوں میں پتری نہیں ہوتی کیونکہ ایکنی پمپلز اور پتری ہونے کی مین وجہ خون کی گنتگی ہی ہوتی ہے جو ہمارے چہرے پر آ جائے تو پمپلز نکل آتے ہیں گردوں میں ہو تو پھر پتری بن جاتی ہے دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کس طرح اجوائن کا پانی ہمارے کتنے سارے مسائل کا ایک بہترین حل ہے ان مسائل پر ہم لاکھوں روپے خرج کرتے ہیں اور بیماریاں بھی ٹھیک نہیں ہوتی میڈیکل سائنس اور ڈاکٹرز ہمیں بیماری کی اصل وجہ نہیں بتاتے یہ صرف دیسی طریقہ علاج میں ہی بتایا جاتا ہے جب آپ بیماری کی جڑکہ پتہ لگا لیں گے تو اس کا علاج کرنے کے لیے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کیچن میں موجود چیزوں سے ہی بہت سی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو لگا ہو کہ یہ ویڈیو بہت اچھی بنی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا